پاکستان با مقابلہ انگلینڈ فینل مارکے کے لیے دونوں ٹیموں میں دو دو تبدیلیاں کون کون سے کھلاڑیوں کو شامل کی جانے کا امکان اور کون سے کھلاڑی آج کے مقابلے کا حیثہ نہیں بن پائیں گے اسی حوالے سے بات کریں گے اگر ہم بات کریں پاکستان اور انگلینڈ کے سریز کی تو اب تک تین تین مقابلوں سے برابر ہے اور آج کا مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے اہم ہے جو بھی مقابلہ جیتے گی وہ سریز بھی جیت لے گی پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں اور پہلے انگلینڈ کی ٹیم کے حوالے سے بات کریں تو انگلینڈ کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیوں کا امکان ہے انگلینڈ کے فاس بولر رچڈ گیلسن کو آج باہر کی جانے کا امکان ہے ان کی جگہ پر تجربے کار فاس بولر مارک ورڈ کو شامل کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر ہم دوسری تبدیلی کی بات کریں بینک ڈکٹ کو آج اس مقابلے سے ڈراپ کی جا سکتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا پروفارم کیا رہا ہے لیکن ان کی جگہ پر انگلینڈ کے جو پکے کپتان ہے جوس بٹلر آج وہ منگنا طور پر پاکستانی شائکین کے لیے پہلا مقابلہ کھیل سکتے ہیں اگر پاکستانی ٹیم کی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں تو حیدر علی انفٹ ہونے کے باعث اس مقابلے سے باہر ہوں گئے ہیں حیدر علی کی جگہ پر محمد رزوان کو ٹیم کا حیثہ بنایا جائے گا اگر ہم بات کریں فاس بولر شانواز دانی کی تو انہیں بڑی اس میٹ کے لیے ڈراؤپ کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر پاس بولر حریف روک کو شامل کر کے پاکستانی ٹیم کو مضبوط کیا جائے گا امید کرتا ہوں وڈیو پسندہ ہی ہوگی ٹینک پر واشنگ ایمری ایوان ایلیو پیارا پاکستان